یہ نیشنل آڈیو لائبری فور دو بلائنڈ کی آواز ہے کتاب کا نام نو لکھی کوٹھی مصنف علی اکبر ناتق اور آپ کے لیے پڑھیں گی فرحہ علی باب نمبر تیرہ سردار سودھا سنگھ مجبورن ویلیم کو رخصت کرنے کے لیے جیپ تک آیا اور اس کو سوار ہوتے دیکھتا رہا جیپ جب تک رخصت نہیں ہوئی وہیں کھڑا رہا کسی نے کوئی بات بھی نہ کی دلپیر سنگھ نے گاڑی کو سٹارٹ کر کے اسے گیر میں ڈال دیا اور وہ رفتہ رفتہ گاؤں والوں کی نظروں سے اوجل ہو گئی جیپ کے گاؤں سے نکل جانے کے بعد سودھا سنگھ نہائید بے چینی سے حویلی کی طرف مڑا مجبور جو چند لمحوں میں قریب دو سو نفوس پر مشتمل ہو گیا تھا وہ بھی سودھا سنگھ کی حویلی کی طرف چل دیا تاکہ پتا چلے فرنگی گورنمنٹ کیسے آئی تھی اور صدار سودھا کی سنگھ کے ساتھ کیا بات چوت ہوئی مگر فوجہ سیعوں نے سب لوگوں کو جھڑک کر پیچھے کر دیا حویلی میں داخل ہو کر فوجہ سیعوں نے بھاٹک بند کروا دیا پھر دیر تک خاموشی چھائی رہی آخر سودھا سنگھ نے سکوت توڑا اور فوجہ کی طرف پخاتے بھوکر بولا فوجہ لگتا ہے معاملہ کچھ گھمبیر ہو گیا ہے اس کلیکٹر کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے فوجہ خاموشی سے کان کھو جاتا رہا اور سودھے سنگھ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا کچھ دیر کیلئے پھر خاموشی چھا گئی حویلی کو جیسے سانپ سونگیا ہو کسے دوسرے کے بولنے کی حمد اس لئے نہیں تھی کہ سودھا سنگھ اس سے بھرا بیٹھا تھا نہ جانے کیا ہنگامہ کھڑا کر دیتا آخر جگبیر نے حمد کی اور بولا سردار جی واگری جی شرما رکھو حمد سے کام لے غلام حیدر یا انگریز کے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں کلیکٹر آ گیا ہے تو کوئی قہر نہیں ٹوٹ پڑا دیکھی جائے گی فوجہ سیو جو پہلے ہی کلیکٹر کی طرف سے کی گئی توہین سے سخت برہم تھا اور جدھا پور پر حملہ بھی اس کے مشورے کے پر خلاف ہوا تھا جس میں جگبیر نے بھڑ چڑھ گرہ سالیا تھا جگبیر کے ان جملوں پر ایک دم بھڑک اٹھا اور بولا جگبیرے تیرے جیسے بارہ تالیے شراب کے چوہے ہوتے ہیں جو دو گھونٹ چڑھا کر اپنے دم پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور شیر کو للکار دینا ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ تم ہی تھے جنہوں نے سدھا سنگھ کو الٹی مکتی ہے اور جدھا پور پر دھاوا بول دیا اسی وجہ سے فرنگی کو ہمت ہوئی کہ وہ میری اور سردار سدھا سنگھ کی بے عزتی میں ہاتھ ڈبو کر چلا گیا ہے اس وقت سے ڈر جب چراغ دین مسلے کا پندہ سودھا سنگھ کے گلے میں فٹ ہو جائے مگر تجھے کیا تو کوئی اور کڑا ڈھونڈ لے گا جہاں پرانے گڑ کی پات چڑھی ہوگی مسئلہ تو ہمارا ہے کہ جینا مرنا سودھا سنگھ کے ساتھ ہے جگبیر نے فوجہ سیہوں کے آگ لگا دانے والے جملے سنے تو کرپان کھینچ کر فوراں کھڑا ہوا غصے سے نتھنے پھڑکنے لگے اور چہرہ انگارے کی طرح دہک گیا تیری تو میں دو گز لمبی زبان کھینچ لوں گا وہاں گروہ کی سون تیرا قتل نہ کروں تو سمجھ لینا میری ماں پھیروں پر رہی ہے بڑھا پاگل ہو گیا ہے اسے کسی نے نہیں سمجھایا کہ جگبیر سے بات کن محاوروں میں کی جاتی ہے جگبیر کو مشتل ہوتے دیکھ کر سب کھڑے ہوئے اور پیت سنگھ نے آگے بڑھ کر جگبیر کو جھپا ڈال لیا بیدہ سنگھ نے اس کے ہاتھ سے کرپان پکڑ لی مگر اسی اسنا میں جمعہ سنگھ بھڑک اٹھا پیتے چھوڑ دے سورمے کو میں اس کی وراشیں چیر دوں گا خنزیر چاچے فوجے کو للکارتا ہے حرامی کیا یہ نہیں جانتا سردار فوجہ سے یہ کون ہے اس کے ساتھ ہی تلوار کھینچ لی بھاگا ساتھ گالیوں کا سلسلہ جاری رکھا ادھر نکل رانی خان کے سالے تیری ایسی تیسی پھیر دوں گا تو نے سمجھا تھا یہاں جھانجرو والے بیٹھے ہیں لیکن دو تین جوانوں نے اٹھ کر فوراں جمعہ سنگھ کو پکڑ لیا مگر ادھر سے للکار سن کر جگبیر دوبارہ پڑھتا چھوڑ دے بیدے مجھے یہاں آج لہو کی چکیاں جل ہی لینے دے لاف سرداروں کو مہنا ہے لیکن لوگوں نے جگبیر کو مضبوطی سے پکڑے رکھا اس دنگے میں شور اور واویلہ اتنا بلند ہوا کہ باہر کھڑا مجمع ہواس باغتہ ہو کر حویلی کا پھاٹک پیٹنے لگا سودھا سنگھ یہ دیکھ کر انتہائی کرب اور بیبسی سے چیخا مطرو واہگرو کو خوف کرو یہ کیا ادھم مچا دیا تم نے کیا جھنڈو والا میں آگ لگ گئی سودھا سنگھ کی آواز میں اس قدر غیص تھا کہ تمام لوگ حویلی کے اندر اور باہر والے سب ایک ہی دفعہ خاموش ہو گئے اس خاموشی سے سودھا سنگھ کو ذرا سکون ملا دوبارہ قدر دھیمے لہجے میں بولا فوجے اب لڑنے اور تانے منے دینے کا کوئی فائدہ نہیں جو ہوا سو ہوا کیے پرپچتانہ مورکھوں کا شیوہ ہے بس آگے کی سوچوں فوجہ سیہوں نے جب دیکھا کہ سودھا سنگھ بلکل ہی ہتھیار پھینچ چکا ہے تو وہ قدر سکون سے بولا دیکھ بھئی سردار سودھا سنگھ اب میں تب بولوں گا جب میرا مشورہ جڑ سے پرامبلوں تک مانو گے ورنہ تن سے اس نے چکبیر کے طرف دیکھا اور کہا تیری اور ان سورموں کی اپنی رہ اور میری اپنی رہ سودھا سنگھ نے بڑے سکون سے پگڑی کو درست کیا اور سننے کے لیے ہاماتن گوش ہو گیا پھر فوجے نے آگے جھک کر اپنے بات شروع کی سردار سودھا سنگھ میری دو باتیں غور سے سن اور اس کو پلے باندھ لیں ایک یہ کہ اب جھنڈو والا سے باہر قدم نہ نکالنا چاہے قیامت آ جائے کچھ سمیں تک یہ حویلی ہی تیرا مرن جیون رہنا چاہیے اس کے علاوہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے مہراجہ پٹیالہ کے دربار سے کسی سفارش کا بندوبست کر بلکہ میں تو کہتا ہوں دو چار مہینوں کے لیے وہیں پٹیالہ چلا جا اور ادھر ہی بیٹھ کے سارا مقدمہ لڑ دوسری صلح میری یہ ہے کہ ڈھلے بیروں کا کچھ نہیں گیا عبدالگجر کی طرف فوراں بندہ بھیجتے انہیں شاپور پہ حملے سے روکتے فوجہ سیئو کی بات سن کر جگبیر اور پیت سنگھ نے مو بسورا لیکن کچھ نہیں بولے مگر سودھا سنگھ نے تحمل سے سوال کیا اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی بدزدلی کا ثبوت دیں فوجہ سے یہ دوبارہ بولا وجہ یہ ہے سردار سودھا سنگھ اس دفعہ دو کام ایسے ہوئے ہیں جو آج تک نہیں ہوئے تھے ان کا شگون اچھا نہیں ایک یہ کہ تیری کمر پر غلام حیدر نے قتل کا پرچہ رکھ دیا ہے دوسرا کلیکٹر ایسا آ گیا ہے جس کے تیور خونخار ہیں وہ سمجھ چکا ہے کہ یہ سب کی آدھرہ تیرا ہی ہے ونہ وہ جھنڈو والا کبھی نہ آتا اب شاہپور پہ حملہ ہوا تو اس میں چاہے تو جتنا بھی پلہ چھڑائے باٹوں کی جگہ تجھے ہی رکھا جائے گا ادھر انگریز راج میں قتل ماف نہیں ہو سکتا رہی غلام حیدر کی بات وہ بھوکے شیر کی طرح باولا ہوا ہے تھانے دار نے جو حالت اس کی بتائی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسے پرچے ورچے سے کچھ غرض نہیں وہ تو بس تیرا سامنا چاہتا ہے اور یہ اچھی بات نہیں تو کیا بزدلوں کی طرح چوڑیاں پہن لوں سودھا سنگھ ذرا تپ کر بولا میں نے کب کہا ہے چوڑیاں پہن لیں بس ذرا کوئلوں کو سیاہ ہونے دے اور حالات کا رخ دیکھ وہ حالات کا رخ دیکھ اب کے پیٹ سنگھ بولا تاکہ پلس آرام سے آ کر سودھا سنگھ کو بیل کی طرح نتھ ڈال کر لے جائے اور پھر جیل میں جکی پر جوت دے اس کا ایک حل ہے فوجہ سے یہ اسی تحمل سے بولا وہ کیا سودھا سنگھ نے پوچھا دیکھ سردار سودھا سنگھ معاملہ بھی زیادہ بگڑا نہیں ہے ایک قتل کی بات سنبھالی جا سکتی ہے اور مکہی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اس سے تھوڑا سبھی آگے بڑھے تو سمجھ لو دودھ کا چھنہ گوبر میں جا گرے گا پھر تھوڑی دیر رکھ کر بولا میری مان غلام حیدر سے صلاح کر لے اور چراغ دن کا قصاص دے دے فوجہ سے یہوں نے لجائے ہوئے لہچے میں کہا فوجے کی بات سن کر تمام لوگوں کے موں کھلے کی کھلے رہ گئے کسی کو بھی توقع نہیں تھی کہ فوجہ اتنی بزدلی کی بات کرے گا خاص کر جگبیر کے تو گویا سر پر فوجے نے راب کی ابلی ابلی دیکھ ڈال دی ادھر سودھا سنگھ اور پیت سنگھ بھی غصے سے سرخ اور لال پیلے ہو گئے لیکن ان کے جواب دینے سے پہلے ہی فوجہ سے یہ اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ جو جواب دیں گے وہ اسے سنا نہیں جائے گا اس لئے بہتر ہے حویلی سے نکل جائے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں فوجے کے ساتھ ہی جمع بھی حویلی سے نکل گیا اگرچہ فوجہ سیو کا اثردار سودھا سنگھ کو یوں بات سنے بغیر چھوڑ کے جانا اچھا فیصلہ نہیں تھا مگر سودھے سنگھ کو بھی فوجے کی یہ بات بہت کھٹیا اور شودی لگی یہ بزدلی کی حد تھی جو فوجہ سیو نے کی تھی اس لئے سودھا سنگھ نے اسے روکنے کی ذرا بھی کوشش نہ کی اس نے سوچا جدبیر اور پیتا سنگھ ٹھیک کہتے ہیں ابھی کونسی قیامت آگئی ہے کہ مسلوں کے آگے گھٹنے دیکھتے خاص کر کل کے چھوکرے کے آگے جو ابھی سکول کا منڈا ہے پوری اس ایک برادری میں ناک کٹ جائے گی اور شریکے میں کیا مون دکھائیں گے بیر اور لڑائی تو جوانوں کا سنگھار ہے پرنہ مر تو وہ بھی جاتے ہیں جو ساری عمر اکھاڑی میں ناچتے ہیں اور کی کر کا کانٹا جھبنے سے بہوش ہو جاتے ہیں پھر سودھا سنگھ جگبیر کی طرف موں کر کے بولا جگبیرے اب تیرا مشورہ ہی چلے گا بول واہ گروہ کے نام سے کیا کہتا ہے فوجہ سیو نے تو زنہوں والی بات کی ہے میرے لیے تو دمہ رنگہ اور آپ بھی اب سب کچھ ہو جگبیر جو بھی یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں سودھا سنگھ کو فوجہ سیو کے بھرے بج میں سے اٹھ کر جانے کا افسوس نہ ہوا ہو سودھا سنگھ کی طرف سے حوصلہ پا کر کہا سردار سودھا سنگھ پندرہ جوان میرے ساتھ کر دے اور عبدالگجر کو پیغام بھیج کر پوچھ اگر وہ کل تک شاہپور پر حملہ کرتا ہے تو ٹھیک منہ یہ کام بھی میں ہی کرتا ہوں وہ راضی ہو جائے تو میں اس کی فوج میں شامل ہو جاتا ہوں کل رات ہی ہم اور گجر مل کر یہ کام کر دیں تو یہ انگریزی بابو اور غلام حیدر دونوں پاگل ہو جائیں گے اور بول کی جھاک کی طرح بیٹھ نہ جائیں تو مجھے کہنا سودھا نے پیت سنگھ کی طرف دیکھا تو وہ بولا سردار صاحب دیکھ شاہپور پر حملہ اس وقت بڑا مفید ہے جگبیرے نے بڑی ٹھیک سلا دی ہے شاہپور میں میرا یار فضلو موجود ہے بندہ بھیج کر اسے بلالے سو روپیہ دے کر سب مخبری لے لیتے ہیں سودھا سنگھ کو پیت سنگھ کی بات پسند آئی حریس سنگھ کو آواز دے کر سودھے نے پاس بلایا اور اسے فوراں شاہپور جانے کے لیے کہا کہ جا کر عشاء تک فضلو کو لے آئے دوسری طرف نتھا سنگھ کو ہدایات بھیج کر عبدال کی طرف روانہ کر دیا کہ ان کو سودھے کے فیصلے سے آگا کر دے اور جو کچھ بھی وہ کہیں وہ آ کر خبر دے لیکن انہیں کہہ دے کہ حملہ ہر صورت کل ہونا چاہیے موسیس سامین جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبری فور دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے اپنی قیمتی تجاویز اور آرہ کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجئے اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک کے ذریعے ہماری واتس اپ گروپ کو جوائن کیجئے شکریہ